خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ وہ پہلا انگریز تھا جو پندرہ سو انیسی میں ہندوستان آیا اور اس نے سوال سیٹھ کے مقام پر نظامت کے فرائز انجام دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بعد عزیزان اگرامی آج کا دن وہ دن ہے جس میں ہم لوگ جشن آزادی کے لئے جمع ہوئے ہیں مسلمان کو دو اعتبار سے غور کرنا اور فکر کرنا پڑتا ہے ایک اعتبار اس کی مادیت کا ہے اور ایک اعتبار اس کی روحانیت کا ہے روحانیت کا اعتبار یہ ہے کہ ایک انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے فمن زحزح عن النار و ادخلال جنت فقد فاس تو یہ حقیقی کامیابی ہے جہاں تک مادیت کا تعلق ہے مادی آزادی یعنی انسان کسی کا غلام نہ ہو جس ملک میں ہم رہتے اور بستے ہیں اس ملک میں پندرہ اگس انیس سو سنتالیس کو وطن عزیزان کی آزادی ہوئی انگریز کے تسلس سے اسی تاریخ کو انگریز سامراج کا خاتمہ ہوا اور یونین جیک کے جگہ ہندوستان کی عظمت کرنشان ترنگا لال خلے پر لہر آیا اس تاریخ قوم ہر سال یومِ آزادی کے طور پر بڑے جوش و قروش سے منعقد کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی ملک کے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی نعمت سہولت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی بلکہ اس آزادی کے پس منظر میں استقلال وطن کے لیے پیش کی جانے والی جانی و مالی خربانیوں کی ایک طویل اور تابناک تاریخ ہے آزادی وطن کے لیے بے شمار شہدائیہ نے وطن نے جام شہادت نوش کیا ہزاروں نے مسکراتے ہوئے فانسی کے پھندے کو چوم آئے لاکھوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداش کی لاکھوں گھر بار طبع ہو برباد ہوئے ہیں بے شمار آباد و سرسب شہداب چمن ویرانے اور کھنڈر میں تبدیل کر دئیے گئے ہزاروں سینے چھلنے ہوئے اور انگنت سرطن سے جدا کیے گئے ہیں عام ہمارے افسان دیبار چمن سے زندان تک لیکن بحیثیت طالب علم تاریخ کے دو تین سوالات ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کیا 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر یہ سوال بجا طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ملک کی آزادی اور دفاع کے لیے کی جانے والی کوششوں اور چلائی جانے والی تحریکوں اور لڑی جانے والی جنگوں کا نقطہ آغاز کیا ہے 1857 کی جنگ آزادی یقینا استقلاس وطن کی ایک زبردست کوشش تھی انگریز کے ظلم و بربریت کے خلاف ہمگیر بغاوت تھی جسے انگریز خلمکاروں نے غدر کا نام بھی دیا ہے ان سب کی شروعات دس میں 1857 کو میرٹ میں اس وقت بھی تھی جب بنگال لانسر کے سپاہیوں نے بغاوت کر کے دلی کی جانب کوشش کیا تھا اس جنگ کے شولے دہلی پہنچے اور گیارہ میں سن 1857 بروز پیر مطابق سولہ رمضان المبارک کو وہاں بھی جنگ شروع ہو گئی اس جنگ کا دورانیاں دس میں 1857 تھا یکم نومبر 1858 ایک سال پانچ ماہ بائیس دن ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ اچانک شروع ہو گئی دوسرا سوال یہ ہے کیا اس سے پہلے جنگ کیا اسے پہلی جنگ آزادی خرار دیا جا سکتا ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ اس سے پہلے ملک کی آزادی ہے اور اس کے دفاع کے لئے مسلح جدوجہت کی ایک عظیم تاریخ ہے ہر انصاف پسند یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی پہلی جنگ ہونے کے بجائے ہمہ گیر آخری مسلح جنگ تو نہیں اور اسے پہلی جنگ خرار دے کر دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم انصر فروشان ملت اور فرزندان وطن مجاہدین آزادی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں یہ غور کرنے کا مقام ہے جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع کے لئے 1857 سے قبل قربانیاں دی جن کے خون کی خوشبو کے جھونکے آج بھی پلاسی کے میدان اور قلامیر قاسم مونگیر کے کھندرات سے رہرے کر آتی رہتی ہے جن کے عصار و قربانی کی گواہی بکسر کا مقتل سرنگا پٹنم کے کھندرات خلا ٹونک اور دہلی کے باقیات اور مورکہ بالا کوٹ کے پہاڑیاں اور عظیم آباد پٹنا کے محل لاسادق پور کی تنگو تاریخ گلیاں آج بھی بانگ دوحل دے رہی ہیں ان کی حوصلہ مندی کے نشانات آج بھی گوالیار ناکپور احمد آباد بڑودہ پونا مالوہ بہوپال جھانسی لکنو اور آگرہ کے تاریخی مقامات بلکہ ملک کے چپ پچپے پر آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں اگر ہم اس موقع پر ان کی لازوال خربانیوں کو فراموش کرتے ہیں تو یہ بڑی ناسپاسی کی بات ہوگی جو قوم اپنے محسینوں کو فراموش کر دیتی ہے تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرتی ضرورت ہے کہ انگریز کی ہندوستان آمد سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک کی تاریخ کا مکمل انصاف و حقیقت پسندی کے ساتھ اثر نو جائزہ لیا جائے اور گل کر دا شماع کو پھر سے جلایا جائے اس حوالے سے تھامس سچیونس نامی ایک انگریز خاص طور پر خابل ذکر ہے کیونکہ وہ پہلا انگریز تھا جو پندرہ سو انیسی میں ہندوستان آیا اور اس نے سولیسٹ کے مقام پر نظامت کے فرائض انجام دیئے اس طرح پندرہ سو تریسی میں تین انگریز سوداگر خشکی کے راستے سے ہندوستان آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خیام اور استحکام یہاں اس کے واسطے سے ہوا ہے لندن کے سر جیمز لینکاوسٹر سمیت دو سو سے زائد برطانیہ کے تاجروں نے برطانوی حکومت سے ہندوستان میں تجارت کی اجازت طلب کی 21 دسمبر 1600 کو ملکہ ایلزبیت نے ایک منشور کے ذریعے اس کی اجازت دے دی اس طرح است انڈیا کمپنی وجود میں آئی تقریباً دیر سو سال تک یہ کمپنی صرف تجارت کی حد تک محدود رہی لیکن اس کے بعد حکومت پر بھی مسلط ہو گئی برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کا دورانیاں سولہ سو بارہ تا سترہ سو ستاون کل ایک سو پینتالیس سال بنتا ہے برطانوی تاجر نے برطانوی سفارتکار سر تھامس روکو مغل شہنشاہ جہانگیر کے دربان میں سفیر کے طور پر بھیجا اس نے جہانگیر سے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت طلب کی شہنشاہ جہانگیر اس کے قفیہ مقاصد کو نہیں سمجھ سکا اور اس کے دام تصویر میں پھنس گیا اس نے کمپنی کو نصریفیہ کی تجارت کی اجازت دے دی بلکہ کمپنی کو ٹیس کی معافی کا پروانہ بھی مل گیا اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے سولہ سو نووت سے قبل اور انگزیب کا کہ جہاز فتح محمد کو سولہ سو نووت سے پہلے لوٹا گیا تو لوٹنے پر ان کی درگت بنا دی گئی تھی افغان فوجوں نے انہوں نے معافی مانگی تو انیس سو نووت میں ان کو معافی ملی اور سترہ سو تیرہ سے سترہ سو انیس تک انگریزوں کو بغیر ٹیکس سے بغیر ٹیکس ادا کیے کہ تجارت کرنے کی اجازت مل گئی سترہ سو سات میں علمگیر کے انتخال پر حوث ملک گیری کے ساتھ بے نخاب ہو کر انگریز میدان میں آئے سترہ سو انچالیس سے اکتالیس تک ان کا مقابلہ کرنے والے مجاہدین میں علی بردی خان ہے ان کو فراموش کیا گیا سترہ سو چپن کے بعد سراج الدولہ نے ان سے مقابلہ کیا اور کولکتہ کے لڑائی میں سراج الدولہ کو فتح ملی سترہ سو ستاون میں پلاسی کا میدان سجا آمن سامنے کا مقابلہ ہوا لیکن میر جعفر کی ضمیر فروشی کے وجہ سے انہیں جامع شہادت موش کرنا پڑا میر قاسم میر جعفر کے داماد ہونے کے باوجود یہ انگریزوں کے مخالف رہے جب انگریزوں نے ان کو ہم نوہ سمجھا اور میر جعفر کے جگہ تعیون کیا لیکن انہوں نے انگریزوں کے منشے کو پورا نہیں کیا تو معذول کر کے واپس میر جعفر کو انہوں نے مسند اختیار پر لائیا تو اس معذولی کے بعد میر خاسم نے تین طاقتوں کو اکھٹا کیا ہے نوہ بے عود شجاعت دولہ شاعلہ مصانی اس کے بعد بکسر کا میدان سجا صحیح معنوں میں یہی سے اس انڈیا حکومت کا بازابتہ آغاز ہوا ہے سترہ سو پینسٹھ سے سترہ سو ستیاسی تک جو حکومت رہی انگریزوں کی اس سے بدترین دور حکومت کوئی نہیں رہا جو ظلم و بربریت انہوں نے روا رکھی کسی اور نے اتنی ظلم و بربریت روا نہیں رکھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ سے پہلے جن مسلمانوں نے آزادی کے لئے خربانیاں دی اس میں حافظ رحمت اللہ صاحب بھی ہیں ان کو بھی فراموش کیا گیا یہ میرانپور کٹرا میں ان کی شہادت ہوئی ہے وہ انگریزوں نے اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے روحیل کھن لوٹا شومی خسمت ان لوگوں نے حیدر علی کو چھیڑ لیا اور حیدر علی نے اپنے شرائط پر صلاح کرنے پر مجبور کیا یعنی جنگ میں وہ لوگ مغلوب ہوئے اور مدراز تک حیدر علی نے وار کیا اور ان لوگوں کو مدراز تک پیچھر دھکیل کر وہاں پر ان سے مسالحت کی گئی پھر سترہ سو اسی میں حیدر علی نے ان کو ادھیڑا پھر سترہ سو اکیسی میں انہوں نے لڑائی کی اسی سترہ سو اکیسی میں ایک طرف باپ لڑا تھا تو دوسری طرف سلطان ٹیپو حیدر علی کے بیٹے یہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑا رہے تھے اور انہوں نے دونوں نے انگریزوں کو شکست دی اور اسی طرح پھر گڈ نور میں لڑائی ہوئی سترہ سو نوود میں تیسری جنگ سلطان ٹیپو نے لڑی پھر اس کے بعد میں میر صادق کی بے وفائی کی وجہ سے نقصان ہوا قوم کو اور سترہ سو ننننہوں میں سلطان ٹیپو بھی شہید ہوئے تب جا کر انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اس کے بعد تین جنگیں مراتا قوم نے لڑائی لڑی ہیں لیکن اس مراتا قوم کی قربانیوں کو بھی لوگ فراموش کر دیتے ہیں اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کو اصل جنگ خرار دیا جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کی خربانیاں یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی پھر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا نہ صرف یہ کہ مراتا قوم نے لڑائی ہیں لڑی اگرچہ کہ انہیں جانی و مالی نقصان ہوا انہیں کوئی فتح خاص نصیب نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد جو ظلم و بربریت بڑی تو شاہ محدث دہلوی نے علم جہاد کو بلند کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنگ کا فتوہ دیا اس پر سیدہ احمد شہید کی جنگی تربیت فرمائی پھر بزرگوں کی دعوت پر مرانا عبدالحیش شاہ اسماعیل شہید مرانا یوسف ملتی نے شرکت فرمائی انہوں نے ارزہین کے طول و ارز میں سفر کر کے حریت کے لئے صدا لگائی نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری کے مصداق بنے اس کے بعد ساتھ سو افراد کو لے کر نصیب کے مقام پر اٹھارہ سو چھبیس میں انہوں نے جنگ لڑی یار محمد کی غداری کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا لیکن ہمت نہیں ہاری راجہ رنجیس سنگھ کے فرانسیسی جنرل کو شکست دی دس ہزار کے رشکر کے ساتھ پھر یار خان پھر معیار کی جنگ پھر پشاور کی فتح یہاں تک کہ ان لوگوں نے بالاکورٹ تک کا سفر کیا یہاں بالاکورٹ میں مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا ملک کی آزادی کے لیے اور یکے بعد دیگر شہید ہوتے رہے خلت کی وجہ سے یہاں تک کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بھی شہید ہو گئے اور مادر وطن کے لیے اپنے خون سے گویا مادر وطن کی انہوں نے آبیاری کی پھر علماء سادقور مولانا احمد اللہ مولانا ولایت علی مولانا عنایت علی عظیم آبادی مولانا فرحت حسین مولانا یحیہ سادقوری اور ان کے رفاقہ اکار نے انگریزوں پر عرصہ حیات تنگ کیا پھر اٹھارہ سو تریالیس میں سکھوں نے انگریزوں پر حملہ کیا یہ سکھوں نے جو انگریزوں پر حملہ کیا اسی کو انہوں نے بیز بنا کر دوہزار ساتھ میں پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے پہلے والی جنگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اسی کے پیش نظر یہ تمام مباحث سامنے آئے ہیں اٹھارہ سو تریالیس میں سکھوں نے انگریزوں پر حملہ کیا یہ تمام شہادتیں اور خربانیاں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا پیش قیمہ ہیں ان عظیم خربانیوں کی سوا سو سالہ تاریخ کو مسلح جدوجہد کا جو آغاز ہو چکا تھا عظیم خربانیوں کی سوا سالہ تاریخ قطاق نسیان میں ڈال دینا اٹھارہ سو ستاون سے قبل کے مجاہدین آزادی اور دفاع وطن کے لئے خربانی پیش کرنے والے محسینین قوم و ملت کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوگی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی ایک سو چھبیس سالہ تاریخ اگر نہ ہوتی تو نہ اٹھارہ سو ستاون کے چولے بڑھکتے نہ انیس سو سنتالیس کا سور اشتلو ہوتا اور نہ جانے انگریزوں کے غلامی میں ہندوستانی سانس لیتے اب جبکہ ہم ہندوستان کی آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں تو آزادی کے لئے لازوال خربانیاں دینے والے ایک ہے جائزے کا دن کے ملک تو آزاد ہوا مگر ابھی اہل ہند خومی علاقائی مذہبی عصبیت کے غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں اس سے جب تک نہ نکلیں گے ملک امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا ہے اس سے بھی نکلنے اور تعمیر وطن کرنے کی ضرورت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ